بیسک بیرنگ نولیج بیسک بیرنگ میں ہم بات کرتے ہیں بیرنگ کی اس کے پارٹس کی اس کی فنکشنالٹی کی اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کا ریلیشنشپ مشین کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایکچولی کیا کام کرتا ہے کیا بینیفٹس مشین کو اور اس کے ساتھ جو اسوسییٹیڈ یونٹس ہیں ادر پارٹس ہیں اس کو پہنچاتا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں بیرنگ کو سمجھنے کے لیے خاص طور پر ٹرینی انجینئرز اور فریش انجینئرز ہم دیکھتے ہیں کہ بیرنگ کی ایک آوٹر رنگ ہوتی ہے اور ایک اس کی انر رنگ ہوتی ہے تھوڑا سا یہ انڈے کی شکل کا سرکل بن گیا ہے تو ہم اس کو تھوڑا اور امپروو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے for example اور اسی طرح یہ واؤ great اور یہاں پہ ہم اس کے بناتے ہیں balls rolling elements metallic balls اور یہ balls ہر بیرنگ میں اس کے size اور load carrying capacity کے حساب سے number of balls different ہوتے ہیں کسی بیرنگ میں number of balls 10 ہو سکتے ہیں کسی میں 12 ہو سکتے ہیں depend کرتا ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے یہ تعداد تو ہم بات کریں گے اس کی id اور اس کی outer diameter کی یہ دو dimensions بہت important ہیں اور تیسری dimension اس کی width کتنی ہے یہ اس کی چوڑائی کتنی ہے تو 3 dimensions ہیں جو آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے because machine کے اندر specifically اتنی ہی جگہ رکھی جاتی ہے بیرنگ کے fit ہونے کے لئے جتنی اس کے designer نے اس کی بیرنگ کی dimensions بیرنگ size کے حساب سے decide کی ہوتی ہے تو اس لئے 3 چیزیں اس کو ہم کہتے ہیں id اس کو ہم کہیں گے od اور اس کو ہم کہیں گے width ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بیرنگ کی load carry کرنے کی جو capacity وہ for example 100 kilonewton ہے 100 kilonewton اور اس میں 10 balls ہیں اور اس کے اندر internal clearance 0 تو سب پہ اگر equally divide ہوگا تو ایک ball پہ آپ کی 10 kilonewton load carry کر رہا ہوگا وہ بیرنگ load carrying capacity دو ترہ کی ہوتی ایک ہوتی ہے جس میں آپ کا bearing rotate کر رہا ہو اس کو ہم کہتے ہیں dynamic load carrying capacity اور دوسری ہوتی ہے static load carrying capacity دونوں میں فرق ایک bearing رکا ہوا ہے اس کے اوپر load آ رہا ہے of course کسی machine میں بھی بیرنگ لگائیں تو ہر وقت نہیں ممکن کہ وہ ہر وقت چلتا رہے لگاتے ہوئے بھی رکھی machine میں آپ لگائیں گے اتارتے ہوئے بھی اور بیچ میں بھی machine جب روکیں گے آپ تو وہ static load carrying capacity اس کی کام آ رہی ہوتی ہے جو کہ عام طور پہ dynamic load carrying capacity سے زیادہ ہوتی ہے اور ہم دو چیزوں کو discuss کریں گے dynamic load carrying capacity اور اس کی static load carrying capacity لیکن جب بھی ویرنگ کی life calculate کرنے کی بات آتی ہے basic life rating تو اس کے اندر c by p کے ساتھ ہم لکھتے ہیں c is dynamic load carrying capacity p means actually کتنا load آ رہا ہے تو جس کی مدد سے پھر اس کے ساتھ اس کی power لگا کے formula کو complete کرتے ہوئے ہم اس کی life calculate کرتے ہیں یہ ہم next chapter میں اگر آپ چاہیں گے complete life calculation ہم آپ کے ساتھ formula کے through اور application software کے through discuss کریں گے تو basic bearing میں کیا ہوتا ہے inner ring outer ring rolling elements جس کو ہم balls یا rollers دونوں سورتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تیسرے نمبر پہ ایک cage material ہوتا ہے cage actually تین یا چار material کا بنایا جاتا ہے number one cage بنایا جاتا ہے metallic cage steel کا number two polymide plastic کی family کا member ہے یہ material polymide کے ساتھ ساتھ brass کا cage بھی بنایا جاتا ہے اور ایک تیسرا cage کچھ companies بناتی ہیں اس کو peak cage کہتے ہیں جو polymide cage کی ایک extended extra tough and rough اس کی type ہے for example polymide cage کیا کرتا ہے polymide cage 120 degree centigrade تک temperature بیئر کر سکتا ہے steel cage 300 degree centigrade تک temperature بیئر کر سکتا ہے brass cage کی temperature limit بھی کافی زیادہ ہے لیکن brass cage عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے machine کے design میں کہ وہ oil lubricated machines میں زیادہ use ہوتا ہے پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ oil lubricated machines میں brass کا material جو ہے وہ wear ہوتا ہے اور اگر آپ ایک مہینے بعد oil باہر نکالیں گے اس کا drain کریں گے اور oil میں آپ دیکھیں گے brass کے particles نظر آ رہے ہوں گے پلاس brass cage کے اندر 3 different types آتی ہیں number 1 m number 2 m a number 3 m b number 4 m l m کا مطلب ہے یہ cage ball یا roller centered ہے outer ring centered ہے ball یا roller centered cage m a کا مطلب ہے کہ یہ outer ring centered cage اس کا مطلب outer ring کے ساتھ gap کم ہوگا اوپر نیچے inner ring کے ساتھ زیادہ gap ہوگا جس کی وجہ سے oil lubrication میں بہت اچھا perform کرتا ہے لیکن grease some time اوپر کم جگہ ہونے کی وجہ سے پراپرلی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی تو اس لئے gear boxes میں اور کچھ certain ایسی applications میں machine designer OEM کی طرف سے جب machine design ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ decide کرتے ہیں کہ ہم نے m a ka cage یوز کرنا ہے m b m b m 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 she m m m m m m m 150 degree centigrade آپ یاد رکھیں کسی بھی بیرنگ کا سب سے weak part cage ہوتا ہے میں آپ کو hopefully ابھی یا next video میں آپ کو ایک میں بلکہ اس video میں ہی میں آپ کے ساتھ ایک video شیئر کروں گا تو یہ cage کے بارے میں ہم نے کچھ discussion کی cage بہت important part ہے سب سے weakest part جو ہے بیرنگ کا وہ cage ہوتا ہے اسی طرح inner ring پھر inner ring کے ساتھ outer ring اور ان کی internal geometry geometry means side پہ flange ہے یا نہیں ہے cage کا design کیسا ہے for example spherical roller bearing میں cage آپ کا two pieces میں ہوتا ہے جس کو ان floating cage بھی کہتے ہیں اگر ایک row اس طرف rotate کر رہی ہے تو دوسری اس طرف کر سکتی ہے عام طور پیسہ ہوتا نہیں لیکن اس کے اندر اتنی flexibility ہوتی ہے تو اس وجہ سے cage بہت important ہے inner ring outer ring یہ جب ہم bearing failure analysis کا topic discuss کریں گے تو ہم دیکھیں گے inner outer ring کی inspection کیسے کرنی ہے اگر ٹوٹ چائے cage کی inspection کیسے کرنی ہے ایک ایک roller کو کاٹ کے bearing سے باہر نکال کے اس کو کیسے صاف کر کے اس کی inspection کرنی ہے اس پہ کیا کیا marks آتے ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ کیا issue ہوا یہ bearing کیوں ٹوٹ گیا اس کی life کیوں کم ملی میرے بھی جو بھی reasons ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ پھر discuss کریں گے hopefully second last video میں تو یہ cage کی basic details ہیں اب آپ دیکھیں bearing میں جب machine میں bearing design کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے load کس type کا ہے اس machine میں number one radial load جو 90 degree کا angle بنائے shaft کے ساتھ number two axial load جو parallel ہوتا ہے load کی direction جو ہے parallel ہوتی ہے shaft کے ساتھ number three combine load جس میں axial and radial دونوں طرح کا load آ رہا ہے for example گاڑی آپ چلاتے ہیں car تو جب آپ اس کا steering موڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب steering چھوڑ دیں تو واپس اپنی جگہ آ جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس پہ axial load بھی آ رہا ہوتا ہے radial load بھی آ رہا ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے crane کی chain block اس پہ axial load آ رہا ہوتا ہے drill machine جیسے اس کے اندر آپ سراخ کرنے کے لیے drill machine use کرتے ہیں اس میں axial load آ رہا ہوتا ہے pump pump میں ایک تو اپنا weight ہے impeller کا shaft کا اور پھر suction کی وجہ سے thrust بھی آ رہا ہوتا ہے تو اس میں combine load آ رہا ہوتا ہے تو different type کے load کے accordingly bearing کی کا size اور اس کی type decide کیا جاتی ہے for example axial load ہے اس کے لیے ہم کونسا bearing use کریں گے axial load کے لیے بتائیے میں بتاتا ہوں axial load کے لیے ہم bearing use کریں گے اس کو ہم کہتے ہیں self aligning ball bearing صحیح کا میں نے یا غلط غلط actually ہم اس کے لیے angular contact ball bearing use کریں گے اگر one sided axial load ہے angular contact ball bearing اگر two sided axial load ہے maybe left to right بھی اور right to left بھی load آ سکتا ہے axial direction میں تو آپ کیا کریں گے دو angular contact ball bearings کو جوڑ کے pair بنا کے pair کی تین types ہوتی ہے tandem back to back face to face تینوں میں سے جو pair اس کے لیے relevant ہوگا اس کے تھو tandem میں ایک طرف سے load آئے گا دونوں طرف سے نہیں آسکتا دونوں طرف ہے تو back to back اور face to face دونوں میں سے کوئی بھی ایک design select کیا جاتا ہے machine condition کے حساب سے تاکہ دونوں طرف سے آنے والا axial load angular contact ball bearing pair کی صورت میں برداشت کر لیں اور اس کو handle کر لیں اور پھر اگر load زیادہ ہو تو ball bearing angular contact ball bearing سے taper roller bearing پہ shift ہو جاتے ہیں تو taper roller bearing میں one sided axle load کے لیے one اور two sided axle load کے لیے two bearings in a pair use کیے جاتے ہیں جس کے same design ہوتے ہیں number one tandem number two back to back number three face to face یہ یہ اب بہت detail کی اندر جا کے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ پیر کیوں بنائے جاتے ہیں کس طرح بنائے جاتے ہیں benefit کیا ہوتا ہے اس کے اندر جو use کیا جاتا ہے اس کا اس کو ہم کہتے ہیں spacer تو spacer کا size اور کس طرح سے اس کو decide کیا جاتا ہے اس کے numbers کیا ہیں اس کی depth میں جا کے ہم بات کریں گے جنرل discussion جو چیزیں میرے خیال سے آپ کو جاننا ضروری ہے خاص طور پر fresh engineers کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ easy چیزیں discuss کی جائیں پھر ہم bearing کے numbers کو پڑھنا سیکھنا بھی جانیں گے اس سے next ویڈیو میں اور اسی طرح سے ہم اس کی mounting اور dismounting کے بارے میں discuss کریں گے live calculation lubrication یہ سب topic next آئیں گے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس چینل کے ساتھ youtube چینل کو subscribe کرنا ہے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو رسیو ہو خاص طور پہ fresh engineers کے لیے اب اس کو ہم discuss کرتے ہیں types number one یہ inner ring ہے یہ اس کے اوپر ball ہے اس کا point contact بنتا ہے ball کا inner ring کے ساتھ point contact کو ہم کہتے ہیں ball bearing ball bearing میں point contact بنتا ہے number two جو roller bearing ہوتا ہے اس میں inner ring کے اوپر line contact بنتا ہے line contact line contact میں contact زیادہ ہے point contact میں کم ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ bearing کم load اٹھائے گا اس میں friction بھی کم ہوگی speed زیادہ مل سکتی ہے کم force کے ساتھ آپ drive کر سکتے اس machine اور same way اگر ہم دیکھیں تو roller bearing میں line contact ہونے کی وجہ سے as compared to ball bearing contact زیادہ ہے friction زیادہ ہے applied force بھی زیادہ چاہیے لیکن load بھی زیادہ اٹھائے گا truck یا اور heavy industry کے اندر جو machine میں bearing رول bearing ہوتے چھوٹی machine میں جیسے general machines جس میں پام ٹر کنویئر اور اس طرح کی machines ہیں اس کے parts میں ball bearing use ہوتا ہے motorcycle پہ آپ دیکھیں ball bearing use ہوگا کیا اس کے اندر کیا افادیت ہے آپ کو speed چاہیئے ایک یا دو لوگ بیٹھیں گے اور آپ نے move کرنا پاکستان میں اتنے آٹھ ہر دس دس لوگ رکشہ پیچھے بنا کے motorcycle even then وہ اس کو پل کر رہے بٹ اس کے لئے ball bearing چلے گا لیکن جیسے machine بڑی ہوگی یعنی motorcycle سے car car سے truck اتنا size اور bearing کا load carrying capacity بڑھتی جائے گی تو آپ نی رکھنے friction کم applied force کم load کم اٹھائے گا friction زیادہ contact زیادہ اور load زیادہ اٹھائے گا لیکن اس کو run کرنے کے لئے force بھی زیادہ چاہیے اسی طرح ball bearing میں جو types use ہوتی ہے میں briefly اس کو لکھتا ہوں جیسے اس میں use کی جاتا ہے deep groove ball bearing اسی طرح ہوتا ہے self aligning ball bearing پھر اس میں ہوتا ہے angular contact ball bearing پھر ہوتا ہے thrust ball bearing یہ short forms ہیں آپ اس کو یاد رکھئے گا ویڈیو rewind کر کے دوبارہ سنیں گے اس کو complete note کر سکتے ha deep groove ball bearing self lining ball bearing angular contact ball bearing thrust ball bearing اور ایک اور important ہے four point contact ball bearing یہ load radial load نہیں carry کرتا یہ axial load کے لئے اور machine کے certain parts کو lock کرنے کے لئے use کیا جاتا ہے تو ابھی 5 types میرے ذہن میں آرہی ہیں ابھی ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں deep groove ball bearing کیا کرتا ہے یہ radial load اٹھاتا ہے action load بھی لیتا ہے اس کے اندر miss alignment برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے self lining ball bearing بالکل ہے یہ self alignment کی ability رکھتا ہے radial load لیتا ہے اور یہ ball bearing ہونے کی واجہ سے friction کم force کے ساتھ چھوٹی machines میں استعمال کیا جاتا angular contact ball bearing یہ radial اور action دونوں طرح کا load لینے کی صلاحیت رکھتا ہے miss alignment کا option نہیں ہے pair میں use کرتے وے to some extent کچھ حد تک miss alignment برداشت کرنے کی صلاحیت آتی ہے لیکن وہ certain جگہوں پہ thrust ball bearing یہ ایک طرح کا load لیتا ہے thrust load axial load اور four point contact ball bearing thrust load یا axial load کو بیر کرنے کے لیے machine کے parts کو lock کرنے کے لیے use کیا جاتا ہے عام طور پر slendik roller bearing کے ساتھ use کیا جاتا ہے ایسے ہی roller bearing میں دیکھیں ہمارے پاس main types ہیں سپھائریکل roller bearing taper roller bearing سپھائریکل roller thrust bearing اسی طرح سے اس میں ہا cylindrical roller bearing carb compact aligning roller bearing SKF company carb لکھتی ہے RKB company اس کو torb TORB troidal roller bearing کے نام سے دنیا میں صرف دو companies ہیں جو یہ product بناتی ہیں یا بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو یہ general types ہیں roller bearing کی taper roller bearing pair میں use ہو سکتا ہے اسی طرح slundy roller bearing عام طور پر radial load کے لئے use ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے ڈیزائن ہیں N N U N J N J بہت سارے ڈیزائن ہیں جو فردر classify کرتے ہیں کس machine میں کس طرح کے load کے لئے کس ڈیزائن کو کہاں پہ کب use کیا جائے گا تو major types یہ ہیں اس کے اندر عام طور پر اگر دیکھا جائے تو parts کو heat treatment بھی کیا جاتا ہے دو طرح heat treatment ہوتی ہے usually اس میں ایک تو ہے through harden جس میں complete پورا bearing کے جو parts ہیں اس کے inner ring roller completely اس کو harden کیا جاتا ہے اور دوسری ہے case harden جس کے اندر partial hardening ہوتی ہے کچھ mm اس کی surface hard ہوتی ہے باقی اتنی نہیں ہوتی جو hardness ہے وہ 57 HRC سے لے 65 HRC کے درمیان ہونی چاہیے عام طور پہ extended bearing کی until unless specified ہو کسی special application کے لیے ہو تو different ہو سکتی ہے جیسے ایک bearing ہم نے یہاں پہ نہیں لکھا ہو basically تو deep group ball bearing ہوتا لیکن اس کو ہم کہتے ہیں bearing units uc uc or yar yer certain units ہوتے ہیں جس کے اندر bearing اور اس کا پورا ایک unit ہوتا ہے اس کے اندر bearing تو properly hardened ہوتا ہے لیکن وہ unit جو ہے میں اس کی hardness اتنی نہ ہو کام ہو probably 35 HRC تو یہ general types ہیں bearing جو use ہوتی ہیں bearing میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی point ادھورا رہ گیا جس کو further discuss کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے simple آپ نے ویڈیو کے نیچے comment section میں جا کے لکھنا ہے اپنا سوال ہو سکتا ہے آپ کے سوال کے اوپر ایک نئی ویڈیو record کر کے